ومن یجعل المعروف من دون عرضه یفره ومن لا یتقشت من يشتمی ومن یک دا فضل فيبقل بفضله على قومه يستغن عنه ویضممی ومن یوف لا يضمن ومن یهد قلبه الى مطمئن البر ریلا یتجم جمی تو شاید میں اپنے اس قصیدے کے اندر شروع میں تشبیب کی اور اپنے عشق و محبت کو ذکر کیا اور جوانی کے ایام کا ذکر کیا پھر اس کے بعد دو سرداروں کی تاریخ شروع کی جنہوں نے جنگ کو ختم کروا دیا تھا عابس و زبیان کے درمیان ان کی مدعو تاریخ کی اور پھر اس کے بعد جنگ کی حولناکیاں ذکر کی اور لوگوں کو منع کیا کہ دیکھو اب تم میں سے کوئی غداری نہ کرے پھر جنگ یاد نہ بھڑکائے جنگ کی خوفناک شولوں کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہو اور پھر اس کے بعد اب اپنی زندگی کے کچھ قیمتی تجربات جو ہے ان کو ذکر کر رہا ہے نصیحتیں کر رہا ہے کچھ قیمتی باتیں بیان کر رہا ہے تو آگے کہتا ہے وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْزِهِ يَفِرْهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِشَتْ مَا يُشْتَمِينَ معروف بھئی معروف نیکی کو کہتے ہیں نیکی احسان احسان اردو میں تو احسان کلا تو عموماً بڑی نیکی کے لئے استعمال ہوتا ہے بھئی بڑی نیکی نہیں احسان ہر نیکی کو احسان کہتے ہیں بھئی ہر نیکی کو معروف اور احسان مِنْ دُونِ عِرْزِهِ دونہ کئی معنی کے لئے آتا ہے بھئی غیر اور علاوہ کے معنی کے لئے بھی آتا ہے غیر یا اسی طرح علاوہ اسی طرح دونہ کا معنی ہے سامنے یا پہلے یا راستے میں عِرْزُن عِرْز کہتے ہیں عِزَّت کو بھئی عِزَّت یَفِیرُو وَفَرَا يَفِیرُو کے معنی ہے بڑھنا بڑھنا کسی چیز کا زیادہ ہونا اور یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے اس کا معنی بڑھنا بھی اور بڑھانا بھی تو لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی اور یہاں پر کیا استعمال ہو رہا ہے لازم ہے یا متعدی ہے بھئی دیکھو فورا یہ ہاں ضمیر ساتھ جوڑی ہوئی ہے فورا پتا چل گیا کہ یہاں متعدی استعمال ہو رہا ہے لغت بھی آپ اٹھائیں گے اکثر جگہ اس طرح ہاں ضمیر ساتھ جوڑ دیتے ہیں بتلانا یہ ہوتا ہے کہ یہ فیل متعدی ہے یہ فیل کیا ہے لغت میں بھی کبھی کسی فیل کا معنی جوڑتے ہیں ساتھ ضمیر جوڑی ہوتی ہے وہ بتلانا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ فیل متعدی ہے اس کے لئے مفہول آتا ہے وَمَنْ لَا يَتَّقِشْتْمَ يُشْتَمِي اتَّقَا يَتَّقِي کے معنی بچنا ڈرنا شتم 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 کے معنی ہے گالی دینا باب نصرہ سے ہے شتم وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِشْتْمَ يُشْتَمِي شاید ظوہیر اتنے ابھی سلمہ نصیحتیں کر رہا ہے بے قیمتی باتیں بیان کر رہا ہے وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ اور جو کر دیتا ہے نیکی کو مِنْ دُونِ عِرْضِهِ میں نے بتلا ہے دونہ کا کیا معنی ہے علاوہ اور غیر بھی اور پہلے یا راستے میں یا سامنے تو یہاں تجمع کر لیں سامنے مِنْ دُونِ عِرْضِهِ اپنی عِرْضِ کے سامنے جو نیکی کو کر دیتا ہے اپنی عِرْضِ کے سامنے یا اس کا معنی کر لیں راستے میں اور جو کوئی نیکی کو کر دیتا ہے اپنی عِرْضِ کے راستے میں یا اپنی عِرْضِ سے پہلے یا اپنی عزت کے سامنے یعنی نیکی کو آڑ اور رکاوٹ بنا دیتا ہے اپنی عزت کے لیے مانا سمجھ میں آیا نیکی کو آڑ اور رکاوٹ بنا دی اپنی عزت کے لیے یعنی عزت سے پہلے کیا لے آیا اپنی عزت کے لیے درمیان میں کس کو لے آیا نیکی کو لے آیا تو دیکھا عزت سے پہلے عزت کے سامنے کس کو لے آیا نیکی کو تو کہتے ہیں وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونِ عِرْزِهِ اور جو کوئی نیکی کو کر دیتا ہے اپنی عزت کے سامنے یعنی اپنی عزت کیلئے آڑ بنا دیتا ہے یا فیرہو تو وہ اپنی عزت کو بڑھا لیتا ہے وہ اپنی عزت کو بڑھا لیتا ہے مانا یہ ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے اچھائیاں کرتا ہے تو اس نے سلوک کرتا ہے تو اس نے گویا اپنی عزت کے لیے نیکیوں کو رکاوٹ بنا لیا ہر شخص پر اس کے احسانات ہیں ہر شخص کے ساتھ اس نے نیکی کی ہے تو ہر شخص اس کی عزت کرے گا دیکھا اس نے اپنی عزت کے لیے کس کو آڑ بنا لیا نیکیوں کو آڑ بنا لیا اب کوئی اس کی بے عزت ہی نہیں کرے گا کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہے گا ہر شخص اس کی تعریف کرے گا یہ معنی ہے نیکیوں کو عزت کے لیے آڑ بنا لینا یعنی ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا اچھا سلوک کرنا تاکہ وہ اس کی عزت کرے اسے محبت کرے وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْزِهِ یَفِرْهُ اور جو کوئی نیکی کو اپنی عزت کیلئے آر بنا لیتا ہے یَفِرْهُ تو وہ اپنی اس عزت کو بڑھا لیتا ہے وَمَنْ لَا يَتَّقِشَتْنَ يُشْتَمِ اور جو کوئی بچتا نہیں ہے گالی دینے سے یُشْتَمِ تو اس کو گالی دی جاتی ہے جو دوسروں کو گالی دینے سے نہیں بچتا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں جو دوسروں کی بیعزتی کرتا ہے تضلیل کرتا ہے بُرَا بھلا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے لوگ بھی اس کے دلیے دل میں نفرتیں رکھتے ہیں اس کو بُرَا بھلا کہتے ہیں اس کی بیعزتی کا موقع ڈھونٹتے ہیں مانا سمجھ میں آگیا وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونِ عِرْضِهِ یَفِرْهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِشَتْمَ يُشْتَمِ اور جو کوئی نیکی کو اپنی عزت کیلئے رکاوٹ بنا لیتا ہے یَفِرْهُ اپنی عزت کو بڑھا لیتا ہے وَمَنْ لَا يَتَّقِشَتْمَ يُشْتَمِ اور جو کوئی گالی دینے سے نہیں بچتا یُشْتَمِ اس کو گالی دی جاتی ہے وَمَنْ يَقُدَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُضْمَمِهِ وَمَنْ يَقُدَا فَضْلٍ فضل کہتے ہیں مقام اور مرتبے کو مقام اور مرتبے کو لیکن آگے آرہا ہے فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ وہ اپنے فضل میں بخل کرتا ہے اب مقام اور مرتبے میں تو بخل نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہاں فضل کا دوسرا معنی کرنا پڑے گا فضل کا ایک معنی آتا ہے ضرورت سے زائد مال جو ضرورت سے بچ جائے اس کو کیا کہتے ہیں فضل معلوم ہوا یہ معنی یہاں کرنا پڑے گا عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ استغنا یا استغنی کے معنی ہے بے نیاز ہونا بے پرواہ ہونا يُزْمَم زَمَّةِ اَزُمُّ کے معنی ہے مَزَمَّتْ كَرْنَا مَزَمَّتْ كَرْنَا برائی خرابی بیان کرنا وَمَنْ يَقُدَا فَضْلِنْ وَمَنْ يَقُوْ یہ اصل میں تھا مَنْ يَقُنْ کَانَ يَقُونُ اور کَانَ يَقُونُ پر جزم آگیا تو نون بھی ساکن ہوا اور وہ تو پہلے ہی ساکن تھا يَقُوْ مَنْ يَقُونُ تو اجتماعی ساکنین آیا عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ اور اس صورت میں اگر اول مدہ ہو اس کو حضر کرتے ہیں اور اگر مدہ نہ ہو تو پھر اس کو حرکت دیتے ہیں تو یہاں اول مدہ وہ حرکت مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مَنْ يَقُونُ اور پھر یہ جو نون آخر میں ساکن ہو اس کو کبھی کبھار تقفیف کے طور پر حضر بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے کلام عرب میں قصر سے استعمال ہوتا ہے اور قصرت استعمال تقاضہ کرتی ہے خفت کا کہ لفظ کو حلقہ ہونا چاہیے آسانی سے ادا ہونا چاہیے بار بار اس کو ادا کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا پھر کبھی کبھار نون کو بھی حضر کر دیتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے وَمَنْ يَقُدَا فَوْلِ لیکن یاد رکھئے یہ نون یہ نون کب حضر کریں گے میں نے کیا بتلایا جزم کی حالت میں لیکن جزم کی حالت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس نون پر عارضی حرکت بھی نہ آئے اگر عارضی حرکت بھی آ رہی ہو تو بھی اس کو حضر کرنا جائز نہیں مثلا اگر آگے ار رجل ہوتا الف لام والا کوئی بھی حلاف ذاتا تو پھر الف لام میں حمزہ وصلی ہے وہ گر جائے تھا تو آگے لام بھی ساکن اور ماں قبل میں نون بھی ساکن تو پھر کیا کریں گے حرکت دینی پڑے گی تو کیسے پڑیں گے مثلا کوئی اور مثال لے رہے ہیں لَمْ يَقُنِ الرَّجُلُ قَائِمًا لَمْ يَقُنِ الرَّجُلُ دیکھو یہاں نون کو کسرا کی حرکت دینا پڑی تو جب حرکت دینا پڑے تو پھر اب اس نون کو تو حضرت صرف اسی وقت کریں گے جب یہ ساکن مجزوم ہو ساکن ہو اور کسی قسم کی کوئی حرکت اس پر نہ ہو وَمَنْ يَقُضَا فَضْلِن اور جو شخص جو ہے فضل والا ہو یعنی ضرورت سے زائد مال والا ہو جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو یعنی جس کے پاس کثیر مال ہو کیا مراد ہے کیا مراد ہے جس کے پاس کثیر مال ہو وَمَنْ يَقُضَا فَضْلِن فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ اور جو شخص کثیر مال والا ہو فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ پھر وہ بخل کرے اپنے کثیر مال میں ایک تو کثیر مال ہے پھر اس میں کیا کرتا ہے بخل بھی کرتا ہے علا قومی ہی اپنی قوم پر اپنے لوگوں پر وہ بخل بھی کرتا ہے خرط بھی نہیں کرتا کوئی حاجت مند ہے کوئی ضرورت مند ہے کسی کے کام نہیں آتا کسی کی مدد نہیں کرتا تو یستغنا انہو تو اس سے بے نیازی کی جاتی ہے بے پروائی اس کی کی جاتی ہے وَيُزْمَمِ اور اس کی مضمت کی جاتی ہے بھئی جو شخص کے پاس کثیر مال ہے اور پھر بھی وہ بخل کرتا ہے اپنے لوگوں پر کسی بھی موقع پر خرچ نہیں کرتا یستغنا انہو لوگ بھی اس سے کیا کرتے ہیں بے نیازی کرتے ہیں اس کی پروائی نہیں کرتے بھئی اور دوسرے لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں وَيُزْمَمِ اور اس کی مضمت کرتے ہیں برائی کرتے ہیں کہ دیکھو کیسا آدمی ہے اللہ نے مال دیا سارا کچھ لیکن مجال ہے کہ کسی اور پر خرچ کر دے کسی اور کے کام آج ہے بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی وَمَنْ يَكُذَا فَضْدٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُستغنا انہو وَيُزْمَمِ اور جو کوئی کسیر مال والا ہو پس وہ بخل کرے اپنے کسیر مال میں عَلَى قَوْمِ ہی اپنی قوم پر يُستغنا انہو تو اسے بے نیازی کی جاتی ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی وَيُزْمَمِ اور اس کی مضمت کی جاتی ہے وَيُزْمَمِ آپ نے پڑھا ہے کہ مضاعف کے اندر مضاعف کے اندر جہاں جزم آئے وہاں فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فقِ ادغام بھی جیسے فررہ افرر فررہ افرر عمر اس سے کیا ہے کہ فررہ فررے اور افرر فتحہ بھی پڑھیں گے کسرہ بھی اور فقِ ادغام بھی فقِ ادغام کا مناہ ادغام کو توڑ دینا ادغام کو توڑ دیا بھئی افرر فتحہ پڑھا کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے اور بھئی دیکھئے فتحہ کیوں پڑھا اصل میں تھا اے فریر فرعیفیرو ہے نا زاربہ سے ہے اے ذریب پھر دو حرق ایک دن سوالے آئے اور پہلی راہ کیا ہے متحرق اس راہ کی حرکت فاہ کو دے دی اور راہ کا راہ میں ادغام تر دیا اب جب فاہ متحرق ہو گئی اب شروع میں حمزہ وفل کی ضرورت رہی نہیں تو وہ گرا دیا اب پھر پھر بن گیا اور دو راہ ہیں اجتماعی ساکنین آ رہا ہے اور کونسا اجتماعی ساکنین ہے علا غیر خدی ہی ہے تو اس صورت میں ایک کو پھر حرکت دیتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہلی راہ کو تو حرکت نہیں دے سکتے کیونکہ پھر تو ادغام ٹوٹ جائے گا تو دوسری راہ کو حرکت دیں گے اور فتحہ دے دیں گے کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے سب سے آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتا ہے تو کیسے پڑھیں گے شیر راہ شیر راہ اور کسرہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اتساکنویزہ خور رکا خور رکا بل کسر شیر ری بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسی طرح برقرار رکھیں افریر راہ کے حرکت فا کو دینے کی ضرورت نہیں اور پھر ادغام کرنے کی ضرورت نہیں تو افریر تو یہ تینوں طرح کی لغات آئیں ہیں اور اگر ماقبل زمہ ہو تو پھر زمہ بھی جائز ہے جیسے مدہ یا مددو یا مددو میں پھر چار طرح پڑھ سکتے ہیں مدہ مددی مددو دال پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں ماقبل کی کیوں ماقبل کی موافقت کے لئے کیونکہ میم پر زمہ تو دال پر بھی کیا پڑھ دیا زمہ تو مدد مدد مددو اور امددو تو وجہ سمجھ میں آگئے فتحہ کیوں پڑھتے ہیں اخف الحرکات کسرہ کیوں اخفر قبل قبل کسر اور زمہ کیوں پڑھتے ہیں ماقبل کی موافقت کے لئے اور فتحہ ادغام کیونکہ وہ اس کی اصل حالت ہے امدد انصر سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہو یہ مزاعت کے اندر جہاں جزم آئے کم از کم تین ترہ تین لغتیں ہیں اس میں فرہ فررے اور افرے تین کم از کم لغتیں ہیں اور زمہ ہو تو زمہ چوتھی لغت بھی ہے تو یہاں پر وَيُزْمَمِ فَقِ ادغام کے ساتھ پڑھا گیا یہ مجزوم ہے نا جزا ہے وَمَنِيَكُ یہ ہے شر اور يُستغنَ عَنْهُ وَيُزْمَمِ یہ کیا ہے جزا ہے جزا تو شر مجزوم ہے وَمَنِيَكُ تو جزا بھی کیا ہے مجزوم تو یہاں پر یہ اہلِ حجاز کی لغت ہے بھئی فقِ ادغام حجاز والے یہ مکہ مدینہ والے یہ کیا پڑھتے ہیں یہاں پر یہ تین چار لغتیں ہیں نا فرہ فرے افرے مختلف قوموں کی مختلف لغات ہیں بھئی اس میں تو یہ فقِ ادغام والی کس کی لغت ہے اہلِ حجاز وَمَنِيَكُدَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُزْمَمِي اور جو کوئی کسیر مال والا ہو پھر وہ اس بخل کرے اپنے کسیر مال کا اپنے قوم کے بارے میں یعنی ان پر خرچ نہ کرے تو اس سے بے پروائی اس سے بے نیازی کی جاتی ہے یعنی اس کی پروائی بھی نہیں کی جاتی وَيُزْمَمِي اور اس کی مضمت کی جاتی ہے تو بخل بڑی بری صفت ہے بھئی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ بھئی اپنے آپ کو صحاوت کا خوگر بناو بھئی ابھی سے ابھی سے اپنی یہ صفات اپناو بھئی صفات اپناو اور دوسروں کی جس قدر ہو سکے مدد کرو بھئی آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے مال ہوگا خوب قصیر مال ہوگا پھر ہم کیا کریں گے صحاوت کریں گے نہیں بھئی صحاوت کیلئے مال ہونا ضروری نہیں بس کی صحاوت کیلئے تو دل چاہیے بھئی بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں لیکن ان کی صحاوت انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے جہاں ضرورت پیش آتی ہے سارا کچھ دوسرے پر خرچ کر دیا یا جس قدر ہو سکا دوسرے پر خرچ کر دیا اپنی آگے آنے والی تکلیف کے بارے میں پروا بھی نہیں کی اور عموماً مالدار جو ہوں گے ان کو آپ دیکھیں گے جتنا بھی کثیر مال ہو ایک ایک روپیہ خرچ کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے اس مال کا کیا فائدہ جو آپ کے پاس ہے اور کسی کے کام بھی نہیں آسکتا آپ کے پاس بھی زائد ہے کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے جو کھا گئے وہ اڑا گئے جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے جو دے گئے وہ لے گئے جو کھا گئے اڑا جو آپ نے کھا لیا وہ اڑا دیا ختم ہو گیا اور جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے جو جمع کرتے رہے ایک ایک پیسہ جمع کرتے رہے سارا کچھ یہیں رہ جائے گا انسان اچانک کسی وقت چلا جائے گا بھئی جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے اور جو دے گئے وہ لے گئے جو کسی کی مدد کی جو کسی کو دیا وہ اپنے ساتھ لے گئے اپنا آخرت کا سامان تیار کر لیا تو ابھی سے اپنے آپ کو صحاوت کا خوگر بناو اس ہاتھ کو کسی کو دینا بھی سکھائیں اور اس کا حادی اس کو بنائیں علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو مال ایک پائی بھی اس کے پاس نہیں ہے تو بھی اس کو اپنے ہاتھ کو صحاوت کا خوگر بنانا چاہیے اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم کسی درخت سے کوئی مسواق وغیرہ توڑ کر بن مسواق بنا کر ہی کسی کو دے دے تاکہ اس ہاتھ کو دینے کی عادت پڑے علماء فرماتے ہیں کہ خود بھی صحاوت کا وصف انسان کا اپنانا چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے کبھی کسی کو کوئی چیز وغیرہ دینی ہو تو بچے کے ہاتھ بھی جوا دی جائے بچہ بھی آہستہ آہستہ اس صفت کو سیکھتا چلا جائے گا والد صاحب رحمہ اللہ اللہ نے ان کو عجیب صحاوت نصیب فرمائی تھی انسان حیران رہتا ہے بھئی شبروز ان کی صحاوت ہم دیکھتے حیران رہ جاتے تھے ان کی صحاوت کا عجیب عالم تھا بھئی جیب میں ہاتھ ڈالتے جو کچھ ہاتھ میں آتا وہ سارا دوسرے کو دے دیتے چاہیے دو سو ہیں پانچ سو ہیں آزار دو آزار جتنے ہیں جیب ہاتھ میں آگئے سارے دوسرے کو دے دیتے تھے اور ہمیں بھی اس کا فوقر بنانے کی کوشش کرتے بھئی کبھی کوئی چیز وغیرہ دینی ہوتی تو بعض وقت ہمیں دے دیتے کہ جاؤ یہ چیز اس کو دیا ہو یا کسی کے گھر کوئی چیز بھیجوار ہے جاؤ بھئی یہ چیز فلان کو دیا ہو بھئی تاکہ بچوں کی بھی تربیت ہوتی رہے اور طلبہ کے ساتھ خصوص ان کی محبت شفقت اور صحاوت انسان دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا بہت سے طلبہ کا مہانہ وظیفہ دیتے تھے اور دیتے بھی خفیہ طور پر تھے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے وفات کے بعد بہت سے طلبہ آ کر بتلاتے کہ ہم یہاں اتنے سال پڑھتے رہے اور ہر مہینے باقائی کی سے ہمیں حضرت کی طرف سے اتنا وظیفہ ہمیں بھی ملتا اور پتہ نہیں کتنے ہی طلبہ کا ذکر کرتے کہ ان کا تو مجھے پتا ہے باقیوں کا مجھے پتا نہیں اتنے اتنے طلبہ کو ہر مہینے باقائی کی سے وظیفت فردیہ کرتے تھے بھئی باقائی کی سے اور پھر طلبہ کے ساتھ محبت اور شفقت اتنی طلبہ کے لیے دار الحدیث کے اندر بھئی دار الحدیث کے تمام طلبہ جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ان کے لیے روشنائی کا انتظام خود فرماتے بھئی اور دو قسم کی روشنائی رکھتے بھئی نیلے رنگ کی بھی اور کالے رنگ کی بھی تاکہ کوئی طالب علم نیلے روشنائی سے لکھنا پسند کرتا ہے کوئی کالی روشنائی سے تو دونوں قسم کی روشنائیوں کی بڑی بوتلیں ہر وقت دار الحدیث میں موجود رہتی ہیں اور جوں ہی ختم ہونے لگتی ہیں پھر حضرت کو طلبہ اے تلا دیتے اور پھر نئی منگوا دیتے اسی طرح اس وقت دار الحدیث میں ٹھنڈے پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا تو ہر روز طلبہ کے لئے اپنی جیب سے برخ منگواتے تھے تاکہ طلبہ کے لئے ٹھنڈا پانی موجود ہو عجیب صحاوت تھی ان کی بھئی عجیب صحاوت اور پھر طلبہ میں پیسے بھی تقسیم فرماتے بھئی جماعت کے اندر بھی باز اوقات پیسے لے آتے اور تمام طلبہ میں تقسیم فرماتے اس زمانے میں ایک روپیہ یہ دو روپیہ یا پانچ روپیہ وغیرہ تو یہ نئے نوٹوں کی گڑیاں منگوا لیتے اور پھر تمام طلبہ میں یہ پیسے تقسیم ہوتے تھے اور طلبہ کی حضرت سے محبت انسان دیکھتا ہے خیران جہ جاتا ہے من کانا للہ کانا اللہ لہو ایسی محبت تھی کہ بیان سے باہر وئی آج بھی طلبہ ان میں سے کوئی وحضت کے شاگردوں میں سے ملتا ہے تو بتلاتا ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو حضرت نے سال میں کئی مرتبہ یہ پیسے تقسیم فرمائے اور وہ نوٹ آج بھی میں نے اپنے پاس میں حفوظ رکھے ہوئے ہیں یعنی اتنی محبت اور عقیدت کہ وہ نوٹ بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھتے تھے محبت کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے تھے ان کو خرچ نہیں کرتے تھے اور بعض طلبہ پھر عجیب ہوتے بھئی وہ کہتے کہ حضرت کے پاس پیسے زیادہ ہیں اس لئے تقسیم فرماتے ہیں دیکھو ایک ہی چیز کا منفی پہلو ایک ہے کوئی آپ کے ساتھ احسان کریں اچھا طلب کریں آپ اس کو اچھے انداز میں دیکھیں اور ایک ہے اس کو منفی انداز میں دیکھنا کہ حضرت کے پاس پیسے زیادہ ہیں اس لئے اچھا بھئی جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ بانٹتا ہے جی وہ پیسے زیادہ ہوتے ہی عموماً اتنی ہیں کہ وہ ایک ایک پائی جوڑ کر رکھتا ہے وہ کہیں خرچ ہونے ہی نہیں دیتا بھئی اس سوائے بشدی ضرورت کے تو کوئی نیکی کرے اس کو مصبت انداز میں دیکھنا چاہیے بھئی منفی انداز میں نہ دیکھیں اس کو کبھی بھی پانی صاحب رحم اللہ کی سخاوت دیکھیں انسان حیران ہوتا ہے حالانکہ افتدائی زندگی بڑی مشقتوں اور تکالیف والی گزاری والد صاحب رحم اللہ چھوٹے سے ہی تھے جب میرے دادا اور ان کے والد رحم اللہ کا انتقال گوا گئی پانچے سال کے تھے تو یتیمی کے حالت میں انہوں نے زندگی گزاری بھئی اور خود وفات کے بعد میں ان کی کافیاں دیکھ رہا تھا کبھی خود ذکر تو نہیں کیا لیکن کسی زمانے میں کسی کافی میں کوئی چھوٹی سے مجھے ایک تحریر مل گئی شاید کسی وقت لکھا ہوگا تو بہت پرانی لکھا ہوا تھا یعنی اس کا خلاصہ کہ مجھے چائے بڑی پسند تھی طالب علمی کے زمانے میں اور چائے کا بڑا شوقین تھا میرے طالب علمی کے زمانے میں میری جیب میں ایک پائی نہیں ہوتی تھی لیکن چائے مجھے بڑی پسند تھی میں چائے کا انتظام کسی نہ کسی طرح ضرور کر لیتا تھا اور پھر آپ جیسے چائے بھی نہیں بھئی آپ کو چائے میں سو عیب نکالتے ہیں زبردست چائے ہوتی ہے دودھ والی چائے ہوتی ہے اور اس میں پھر ذرا اگر پتی تیز ہو تو آپ کہتے ہیں پتی تیز ہے کبھی کہتے ہیں میٹھا کم ہے کئی عیب اس میں نکالتے ہیں اور وہاں دودھ کا تو تصور نہیں تھا بھئی یعنی وہی پتی پانی میں اُبال کر وہی کعوہ سا بنا کر وہ پیتے تھے بھئی اور وہ بھی دودھ تو ہوتا نہیں تھا چینی یا گڑ وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا وہی پھیکی چائے پی لیا کرتا تھا میں اور پھر یہ بھی نہیں کہ چائے بنا لی پتی ضائع کر دی نہیں نہیں اس پتی کو میں دوبارہ کش کر لیتا تھا اور پھر اس سے دوبارہ میں چائے بناتا تھا اس طرح تین تین چار چار مرتبہ ایک ہی پتی سے میں چائے بناتا تھا تو اتنی غربت گزارنے کے باوجود فرماتے تھے کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا شکوہ تو دور کی بات ہے اللہ کی ذات سے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے بلکہ یہ مال کا نہ ہونا کہتے ہیں میرے لئے تحصیل علم میں بڑا معاون ثابت ہوا میری ساری توجہ علم کی طرف رہی بھئی اور دیکھا پھر علم انسان کو کہاں سے کہاں اٹھا دیتا ہے آج دنیا کے جس کونے میں بھی آپ چلے جائیں ان کو جاننے والے اور ان سے انتہار درجے کے محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ آپ کو ملیں گے بھئی جس کونے میں بھی آپ دنیا سے چلے جائیں اللہ تو آپ اندازہ لگائیں وہ کس قسم کی غربت ہوگی کہ اس غربت کے عالم میں زندگی گزاری ابتدائی زندگی لیکن اس کے باوجود صحاوت انسان دیکھے تو حیران جائے جاتا ہے حالانکہ یہ تجربہ ہے جو شخص غربت کی زندگی گزارتا ہے عموماً اور تنگدستی کی زندگی گزارتا ہے اس کے پاس مال آ بھی جائے تو ہاتھ کو چونکہ خرچ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے تو وہ خرچ کرتا بھی نہیں اپنے اوپر بھی زیادہ نہیں کرتا بس جوڑتا ہی چلا جاتا ہے بھئی جوڑتا ہی اور سب کچھ پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن وہ ان کی صحاوت ہم دیکھتے حیران رہ جاتے بھئی تو صحاوت کا وصف اپناو بھئی بڑے لوگوں کے وصف اپناو گے اللہ آپ کو بھی بڑا بنا دے گا اللہ میں سے ہر ایک کو بڑا آدمی بنائے بھئی بڑا مدرس بنائے آگے دیکھئے بھئی وَمَنْ يُوفِ لَا يُزْمَنْ وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْ جَمِنْ وَمَنْ يُوفِ اوفا یوفی کا معنہ ہے پورا کرنا اوفا العہدہ اس نے اہد کو پورا کیا اوفا الوعدہ اس نے وعدے کو پورا کیا لَا يُزْمَمِ زَمَّ يَزُمُّ کا معنہ مضمت کرنا وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ حَدَى يَهْدِ کے معنے رہنمائی کرنا راستہ دکھانا الَا مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ اِتْمَأَنَّا يَتْمَئِنُّ کے معنے ہے پور سکون ہونا مُطْمَئِن ہونا بِرْرُن بِرْرُن نیکی کو کہتے ہیں بھئی نیکی لَا يَتَجَمْ جَمِنْ جَمْ جَمْا جَمْ جَمْ جَمْا يُجَمْ جِمُو جَمْ جَمْتَنْ اور اسی طرح تَجَمْ جَمْا يَتَجَمْ جَمُو تَجَمْ جُمْن دونوں کا معنہ ہے صاف بات نہ کرنا غیر واضح بات کرنا بھئی تو تَجَمْ جُمْ کا کیا معنہ؟ غیر واضح بات کرنا بھئی وَمَنْ يُوْفِ لَا يُزْمَمْ وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْ جَمِنِ وَمَنْ يُوْفِ اور جو شخص احد پورا کرتا ہے وعدہ پورا کرتا ہے یہ یوں کہیں جو شخص ذمہ داری پوری کرتا ہے لا يُزْمَمِ اس کی مضمت نہیں کی جاتی اس کی برائی نہیں کی جاتی وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ اور جس کے دل کی رہنمائی کر دی جائے إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ اس نیکی کی طرح جو سکون والی ہے اتمنان والی ہے لا يَتَجَمْ جَمِن تو وہ غیر واضح بات نہیں کرتا جس کے دل کی رہنمائی کر دی جائے إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ مُطْمَئِن مُضَاف ہے الْبِرِّ مُضَافون الْبِرِّ اور یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف اصل میں ہے الْبِرِّ الْمُطْمَئِنِّ وہ نیکی الْمُطْمَئِنِّ جو اتمنان والی ہے جو سکون والی ہے یعنی جو انسان کے دل کو اتمنان دینے والی ہے سکون دینے والی ہے یاد رکھئے بھئی آپ خوشی چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کی مدد کریں آپ دیکھیں گے جب کبھی آپ کسی کے کام آتے ہیں کوئی بے انتہا مشکل میں ہو اور آپ اس کی مدد کریں اور وہ اس تکلیف اور پریشانی سے نکل جائے تو آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے بھئی اور جب کبھی وہ تصور بھی آئے تو دل پھر خوشی سے بھر جاتا ہے اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے انسان آج خوشی تلاش کرتا ہے بھئی خوشی اگر آپ چاہتے ہیں خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ آسان طریقہ یہ ہے دوسروں کی مدد کرو دوسروں کے کام آؤ جتنا آپ دوسروں کے دل کو خوشی سے بھریں گے آپ کا اپنا دل خوشی سے بھرتا چلا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی خوشی سے بھرتا چلا جائے گا تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے بھئی ہر شخص اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی تو دوسروں کے ساتھ نیکیاں کریں دوسروں کے کام آئیں دوسروں کے خدمت کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل خوشی سے لبریس ہوتا چلا جا رہا ہے نیکی سکون کا باعث ہے بھئی انسان جب نیکی کرتا ہے تو سکون محسوس ہوتا ہے یعنی خوشی محسوس ہوتی ہے یا نہیں یہ اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے تو جو شخص چاہتا ہے اس کو خوش رہے اور خوشی کو حاصل کرنا چاہتا ہے دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آؤ آپ دیکھیں گے آپ کا دل خوشی سے بھرتا چلا جا رہا ہے اور پھر لوگوں کی دعائیں اور اللہ کی رحمت وہ الگ آپ کے ساتھ ہوگی بھئی تو وہ نیکی جو اتمنان والی ہے یا جو سرمہ کر لیں وہ نیکی جو سکون والی ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ يُحْدَ قَلْبُهُ إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْ جَمْ جَمْ اور جس کی دل کی رہنمائی کر دی گئی سکون والی نیکی کی طرف اتمنان والی نیکی کی طرف لَا يَتَجَمْ جَمْ جَمْ تو وہ غیر واضح بات نہیں کرتا وہ مجمع میں وہ لوگوں کے سامنے وہ مجلس میں جب بھی بولتا ہے اس کی باتیں خوب واضح ہوتی ہیں اور ہر ایک توجہ سے اس کی باتوں کو سنتا ہے اور جو شخص جو شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا دل میں کسی قسم کا میل ہو اور کھوٹ ہو یقیناً وہ جب مجمع کے اندر مجلس کے اندر اس کو بولنا بھی پڑے تو وہ دوسروں سے نظریں چورا کر بات کرے گا کھل کر بات نہیں کر سکے گا واضح بات نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے دل میں چوری ہے اور اسے خوف ہے کہیں میری چوری کھل نہ جائے کوئی مجھ پر اشکال نہ کر دے کوئی اعتراض نہ کر دے تو وہ واضح بات بھی نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے اور جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی مضمت نہیں کی جاتی اور جس کے دل کے رہنمائی کر دی جائے اتمنان والی نیکی کی طرف لایتا جم جمی تو وہ غیر واضح بات نہیں کرتا یعنی ایسی باتیں نہیں کرتا جو کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آئے بلکہ واضح باتیں کرتا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی واضح بات کرتا ہے اور لوگ اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں اس کا معنی ہے کسی کی تعظیم کرنا کسی سے ڈرنا بچ کر رہنا اسباب المنایا منایا جمع ہے منیتن کی موت کو کہتے ہیں یا نلنہو نالا یا نالو کے معنی ہے پانا حاصل کر لینا اور یہ جمع مونس غائب کا سیغہ ہے یا نلنہ وہ اس کو پا لیں گی اور ضمیر راجے ہے منیتن کی منایا کو وہ موتیں اس کو پا لیں گی وئین یارقا رقیہ یارقا کا معنی ہے چڑھنا بھئی اوپر چڑھنا چیڑی وغیرہ پر اسباب السامائی اسباب جمع ہے سبب کی سبب کہتے ہیں رسی کو اسی طرح ذریعہ اور راستہ اس کو بھی کہتے ہیں سبب اور اسباب السماوات کہتے ہیں آسمان کے کنارے یا آسمان کے دروازے کیونکہ وہ بھی ذریعہ ہیں آسمان پر چڑھنے کا سلم سلم سیڑھی کو کہتے ہیں بھئی سیڑھی ومن حاب اسباب المنایا یا نلنہ وئین یارقا اسباب السماعی بسلمی ومن حاب اور جو کوئی ڈرتا ہے بچتا ہے اسباب المنایا موت کے موتوں کے اسباب سے جو شخص موتوں کے اسباب سے بچتا ہے یعنی اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے کہ موت کا کوئی ذریعہ کہ موت کسی طرح مجھ تک نہ پہنچے یا نلنہ تو وہ موتیں اس کو پا لیں گی موتیں وہ موت اس تک پہنچ جائے گی بھئی معنی سمجھ میں آرہا ہے ومن حاب اسباب المنایا یا نلنہو اور جو کوئی ڈرتا ہے موتوں کے اسباب سے یا نلنہو تو وہ اس کو پا لیں گی وئین یر کا اسباب سماعی بسلمی اگرچہ وہ آسمان کے کناروں میں چڑھ جائے چیڑی کے ذریعے یعنی وہ شخص چاہے آسمان کے کناروں پر یا آسمان کے دروازوں میں ہی کیوں نہ چڑھ جائے پھر بھی یہ موت اس کو پا لے گی جائے گی جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں اینما تکونو یدرککم الموت ولوکم تم فی بروج مشیدہ جہاں کہیں بھی تم ہو تمہیں موت پا لے گی اگرچہ تم کیا ہو مضبوط محلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو مضبوط قلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو این موت تمہیں پھر بھی پا لے گی اور جو شخص موت کے اسباب سے موت کے ذرائع سے جرتا ہے بچتا ہے یا نل نہو تو وہ موتیں اس کو پا لیں گی اگرچہ واسمان کے کناروں پر چڑ جائے چیڑی کے ذریعے سمجھ میں آیا ہے بھئی موت سے مفرن ہے موت ہر شخص کو آنی ہے ہاں جو شخص چاہتا ہے میں زندہ رہوں دوسروں کے کام آئے دوسروں کے ساتھ نیکی کرے جتنا مرضی مال ہو کسی کے پاس یہ دنیا اس کو یاد نہیں رکھتی اور جس نے دوسروں کے لیے جو جتنا کر جاتا ہے زمانہ اس کو یاد رکھتا ہے معروف نیکی کو کہتے ہیں ندیم یندم کے معنی شرمندہ ہونا نادم ہونا ومن یجعل معروف اور جو شخص نیکی کرتا ہے فی غیر اہل ہی کس میں فی غیر اہل معروف اہل ہی کے ہا زمین کس کو راج معروف اور جو شخص نیکی کرتا ہے نیکی کو رکھتا ہے فی غیر اہل معروف ایسے لوگوں میں جو نیکی کے اہل نہیں ہیں یعنی ادنا ہیں گھٹیاں ہیں کمینے لوگ ہیں اگر کوئی شخص ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے یکن حمد حود من آلی تو اس کی حمد جو ہے وہ اس پر مظمت بن جائے گی اس کی حمد بھی کس سے بدل جائے گی مظمت میں بدل جائے گی لوگ اس کی مظمت کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ اس مقام پر پہنچے تم نے ان کے ساتھ نیکی کی اور ان کو اونچے مقام پر لے حالانکہ یہ تو ادنا گھٹیا اور کمین لوگ ہیں یہ قابل ہی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے اور نیز ادنا اور گھٹیا شخص اس کے ساتھ آپ نیکی کریں گے ہونا تو یہ چاہیے نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہونا چاہیے اگر نیکی کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم جس نے ایک شخص کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اگر کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں اور وہ بدلے میں آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچائے تو سمجھ جائیں کہ یہ بڑا ادنا اور گھٹیا آدمی ہے نیکی کا بدلہ تو نیکی ہونی چاہیے اور اگر نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہیں دینی چاہیے اپنے محسین کو بھئی اور محسین یہ معنی نہیں کہ کوئی بڑی نیکی کرے نہیں چھوٹی نیکی بھی جو آپ کے ساتھ کرے اچھے طریقے سے پیش آئے آپ کی عزت کرے تو یہ سب احسان کے اندر داخل ہیں انسان کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے شاید کہتا ہے وَمَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ فِي غَيْرِ اَهْلِهِ اور جو کوئی نیکی کو ایسے لوگوں میں رکھتا ہے جو نیکی کے احل نہیں ہوتے نیکی کے لائق نہیں ہوتے یَقُنْ حَمْدُهُ زَمَّنَا لَيْهِ تو اس کی مدہ بھی حمد بھی اس کیلئے مضمت ہو جاتی ہے یعنی وہ لوگ بجائے اس کی نیکی کو ماننے کے اس کی حمد وغیرہ مدہ نہیں کرتے اس کی مضمت کرتے ہیں کیونکہ گھٹیا لوگ جو ہوئے وَيَنْدَنِ اور وہ شخص بعد میں کیا ہوتا ہے وہ شرمیندہ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں ان لوگوں کے ساتھ نیکی کی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ادنہ اور نا اہل آدمی وہ جو نیکی کے لائق نہ ہو اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے جیسے ٹیپو سلطان کے بارے میں آتا ہے ٹیپو سلطان کے ساتھ جو غداری کی اس کا وزیر آزم تھا میر صادق بھئی اور میر صادق تھا اور اس نے جب انگریزوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی عین موقع پر اس نے غداری کی اور انگریزوں کے لیے اپنی فوج کو ہٹایا قیلے کے راستے کھول دیئے اور پھر اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں مسلمان جو فوج والے جو تھے وہ شہید ہو گئے اور ٹیپو سلطان شہید ہو گیا اور پورا برے صغیر انگریزوں کے ہاتھ آ گیا اور حالانکہ یہ جو میر صادق تھا جس نے غداری کی یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی دو تین مواقع پر ٹیپو سلطان اس کو اس طرح کی کوئی شرارت نے پکڑ چکا تھا جہاں اس نے کوئی نقصان وغیرہ کا کام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی سمجھ داری کی ورہ تیپو سلطان نے پھر اس پر دوبارہ اعتماد کر لیا اور دوبارہ اس کو اسی وہی عہدہ دے دیا وزیر اعظم والا اور کوئی سزا وغیرہ نہیں دی حالانکہ جو ادنا اور گھٹیا آدمی ہو اس کے ساتھ اور پورا ملک انگریزوں کے ہاتھ چلا گیا تو کہتے ہیں وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ اَهْلِهِ يَكُنْ حَمْدُهُ زَمًّا عَلَيْهِ وَيَنْدَمِ اور جو کوئی نیکی کرتا ہے ایسے لوگوں میں جو نیکی کے اہل نیکی کے قابل نہیں ہیں تو اس کے حمد بھی اس پر مضمت ہو جاتی ہے وَيَنْدَمِ اور اُبَاد مِنْ نَادِم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے مانا اچھی طرح سمجھ میں آگیا چلیے بس وے حَدَهُ وَالْمَرَامَ اللَّهُ عَلَمْ لِحقِيقَةِ الْكَلَامِ